السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ورکم بکٹو میرے چینل بابر آزم نے اپنی ٹویٹر ہینڈل پہ انسٹاگرام پہ پوست شیئر کی ہے فل بلک ڈریس انہوں نے گلاسز کے ساتھ کی ہے کوئی کیپشن اگرہ نہیں ہے سن اینڈ کی گلاسز کا انہوں نے ایموجی یوز کیا ہے سو خیر آبیسلی بابر آزم کو پوست کریں اور وہ وائل نہ ہو تو ایسا ہوئی نہیں سکتا ہر کوئی سوال سے بات کر رہا ہے کولمبر سٹریکرز نے بھی اس پوست کو یوز کرتے ہوئے کہ آپ کا بہتر سیٹرڈی موڈ کے ساتھ سے ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو کوئی سیٹرڈی موڈ نہیں ہو سکتا اگر تو ہو سکتا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا یہ کولمبر سٹریکرز کے انہوں نے یوز کیا ہے انہوں نے بھی خیر بابر آزم کی اس پک کے ساتھ ریٹوڈ کیا ہے اور خیر از ایسا ہی سیڈ ارلیر بہت بہت خیر میں کہہ چکے کیونکہ ماشاءاللہ بابر آزم is the biggest brand of پاکستان اور والٹریکن میں بھی خیر ایک موتوہ نام بن چکے ہیں ماشاءاللہ بابر آزم سو ہے کہ جب بھی وہ پوست کریں جب بھی وہ انسٹرگرام سٹوری لگائیں تو وائل ہونا تو بھئی بنتا ہی ہے اور خیر اس کی لیوہ سائم ہے یوک کے حوالے سے بہت زیادہ ٹوئٹ لوگوں نے کیے ہیں وقال یونیس نے کیے ہیں محمد آمی نے کیے ہیں اور بھی خیر بہت سارے ٹوئٹ ان کے حوالے سے کیے گئے ہیں بہت زیادہ ان کو پریز کیا جا رہا ہے اور نو لوگ شایٹ کے سب دیوانے ہو گئے تو بھئی یہ نیا تو نہیں ہے اگر آپ نے پیسل دیکھا اور تو پی ایسل میں ایجاد ہوا تھا نو لوگ شایٹ اور بہت زیادہ خیر پسند کیا گیا تھا پی ایسل میں بھی سب نے بہت پسند کیا تھا اور بھئی سے خیر مجھے بھی بہت زیادہ انسپائر کیا ہے سائم ایوب نے بہت وہی بات ہے کہ ایک آدھے میچ سے ایک آدھے اننگ سے ہم آسمان پر بٹھا لیتے ہیں ہیرو بنا دیتے ہیں ابھی وہ کل کا بچہ آیا ہے اس کا دماغ تھوڑا سا آپ ریلیکس کرنے دیں تھوڑا زمین پر رینے دیں تو زیادہ بہتر ہے ہر جگہ دیکھیں سائم ایوب سائم ایوب بھائی اچھا کھیلا ہے اچھا ٹیلنٹ ہے we all know that but I don't think کس طرح سے ہونا چاہیے and مجھے لگتا ہے خیلی it's too early کہ آپ اس کو ایک no look shot پہ ہے کہ آپ اس کو سٹار بنا دو and all مجھے خیلی نہیں لگتا اور اور بھی خیل جو بھی ہے کہ حوالے سے I think پی ایسل میں بھی جب ان کے اچھی پر فارمس ہوئی تھی تو سما پہ کوئی ہے کہ ان کو لیا گیا تھا لائیو لیا گیا تھا وہاں پہ شاید خان افرید صاحب بھی بیٹھے تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ کو ریلیکس رہنا ہے آپ کو ہیرو نہیں بچ جانا میڈیا جو بھی بات کرے آپ کو اچھی بات کرے بری بات کرے تو آپ کو اس کو بالکل بھی ہے کہ اپنے اوپر سوال نہیں کرنا ہے and آپ کو اپنی کرکٹ کھیلنی ہے تو یا سائم کو بھی چاہیے کہ ایک ground rail رہ کے کہ اپنی کرکٹ کھیلے اپنی کرکٹ پر فوکس کرے اور یہ جو بھی خیر ستائش ہوتی ہے یہ تعریف ہوتی ہے یہ لفظی ہوتی ہے فرضی ہوتی ہے فرضی نہیں مطلب ایک ہے کہ ایک وقتی ہوتی ہے اور اگر تو کچھ آپ سے ہے کہ ایسا ہو گیا کچھ غلط ہو گیا تو پھر ہے کہ obviously یہ جس طرح سے سر پر بٹھا لیتی ہے نا یہ جو پلاسٹک پاس ہوتے ہیں جس طرح سے سر پر بٹھاتے ہیں اس طرح سے پٹک بھی دیتے ہیں زمین پر تو خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے obviously talent ہے تو اس کو آپ اپریشیئٹ کرو but not that much کہ اس کا دماغ ہی خلاف کر دو اس کا ٹریکٹ سے فوکس ہی ہٹا دو مجھے تو خیل یہی لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا and محمد حالیس جو کہ ہمارے بیک اپ پر ٹریکٹ کے طور پر جن کو ہم دو سال سے استعمال مطلب ساتھ ٹرائبل کروا لیتے ہیں ٹی ٹوئنڈ ورلڈ کپ انہوں نے کھیلا بہت زیادہ مائنٹوئنگ پرفارمنس انہوں نے دی تھی but again اور امرجنگ اسیا کا بھی کھیلا وہاں بھی ایک ان کی 50 تھی اور ان کی کیپٹنسی میں پاکستان امرجنگ اسیا قب جیتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے الپیل کھیلا وہاں بھی پرفارمنسی گلوبل میں ایک آدے اس کی 50 تھی اس سے پہلے کچھ اور لیگ کھیلی تھی ادھر بھی اس کی 50 تھی پاکستان میں جو نیوزرینک اگنس سریز ہوئی تھی اس میں بھی اس نے اچھی 50 نہیں تھی بہت ہے کہ کچھ اچھے اس نے امپیکفل رن سکور کیے تھے but again ہے کہ آپ نے اس کو ریسٹ دے دیا اور آپ نے آزم خان کو چانس دے رہے ہو حسیب اللہ کو آپ لکھے گئے ہو لیکن ابھی آپ کے مائنڈ میں مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو ہر پلیئر ہے کہ فیل تو ہوتا ہے ہر کسی کو تو محمد حریس کو بھی فیل ہوا ہوگا لگ رہا ہے ان کی باتوں سے پہلے بھی ان کا سٹیٹ میں سامنے آیا کہ مجھے نہیں باتا کہ مجھے کس لئے دراپ کیا گیا ہے اور کیا میری ہے کہ کس وجہ سے کیا میری بری پرفارم سائی تھی دراپ کیا گیا اور اگین ہے کہ آج انہوں نے انسٹرگرام اپنی سٹوری رکھی ہے انہوں نے پیپل یو ڈونٹ انڈسٹین کرکٹ انیلائز ایٹ ستیٹ 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 اس کی گریٹنس کو یا اس کے فیلیر کو آپ نہیں جج کر سکتے ہو جب تک سیئی سیئی کرکٹ کرو ہے کہ اگر آپ دو سال سے اس کو کری کر رہے تھے تو آپ کو اسی کے ساتھ جانا چاہیئے تھا ابھی بھی اور اگر بیکٹ تیار کر نہیں تو اس کو محمد جو اوریجنل جو جگہ ہے وہ ونڈاؤن تھی بٹ ہے کہ فکر کی فارم اچھی نہیں تھی فکر اوپننگ میں رن نہیں کر سکتے تو آپ نے بابر کو پڑال دیا اب جب بابر اپنی پر سیٹ ہو گیا تو پھر بابر سایم کو پڑال لیں جب سایم سیٹ ہو جائے پھر آپ بھی آپ بہت زیادہ بلینڈر کرتے ہو جیسے آپ دو سال سایم کو لیں سایم آپ ساری ہاریس کو لیں آرز کو ڈروپ کر دیا ہے دو سال آزم پہ آزم پھر آزم سے کچھ نہیں ملے گا پھر کسی اور کو لے جائیں گے ملیجمنٹ ہی جائے جائے اور کوئی انہوں نیچی پرفارمنس نہیں دی اور چلو میں بولتی ہاریس کی بھی اتنی بہت زیادہ آؤٹس پرفارمنس نہیں ہے اس کے علاوہ آپ ہاریس کو انٹرنیشنل کا اسپیرینس ہے آپ اس کو دو سال سے اپنے ساتھ کیری رہے اور اس کو اتنے میچے نہیں ملے کچھ چار پانچ چھے میچے سے انٹرنیشنل کے کھیلے بہت سٹل ہے کہ آپ دو سال سے کری کرتے آ لئے ہو ٹیم کے ساتھ ہے ڈریس روم کا حصہ ہے اس کو سب ہر چیزوں کا علم ہے تو آپ زیادہ بہتر ہوتا پتہ نہیں کیوں اس طرح سنسلز ہوتے ہیں اگر آپ اگر آپ بولتے ہیں کہ اگر بولتے آپ چینج نہیں ہو سکتا ہے اگر بہی اگر 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 لینا تو آپ ہسی بھلا کو ٹرائے کر سکتے تھے آپ آزم کو بہی اپنا ویٹ لاؤز کرو پورا اس کے بارد ہم جی بھی طرح کا ڈیشن ہے اگر 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 سکتے مجھے 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 کامنٹ سیکشن میں بتائی گا اور سکتے میرے چینل مجھے اللہ حافظ